ہیلو فرنڈز ٹیکیسر جی چینل پر آپ کا سواگت ہے لگاتار ایڈوکیشن سے سمبندیت نئی نئی جانکاریاں اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو لگاتار پردان کی جا رہی ہیں تو ساتھیوں مولک شکشہ ندیشاللہ یعنی کی ہریانہ شکشہ بھی بھاگ کی طرف سے نوٹیفگیشن جاری ہوا ہے اور اس میں آپ کو فری اور نشلک اور بلکل بغیر کسی فیس کے آپ ایڈوکیشن پرابت کرا سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اس کی کیا کیا شرطیں ہیں وہ ساری اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا چینل پر بنے رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں جو بھی سوشل میڈیا کے چینلز ہیں وہاں پر ٹیکی سرجی کو سرچ کرے اور وہاں پر فولو کرے تو رج ہے کہ سبھی جلہ مولک ادھکاریوں کو یہ ایک سرکولر جاری کر آیا گیا جس میں نشلک وینیواری ہے شکشہ ادھکار دو ازار نو کے تحت فری ایڈوکیشن پردان کی جائے گی سبھی مانتہ پرائیویٹ ویڈیالیو میں جی ہاں آپ بھی اپنے پرائیویٹ ویڈیالیو میں یہ شکشہ پردان کرا سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اس کے کچھ رولز ہیں ان رولز کے بارے میں میں آپ کو پورا کا پورا اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ایک گائیڈ لائن دی گئی ہیں یہ آپ نے بڑے ہی دیان سے سمجھنی ہے اور کیا کیا ڈوکومنٹس یہاں پر چاہیے گے وہ بھی آپ اس میں دیکھ لیجئے تو رج ہے میں جو نشلک وینیواری شکشہ ادھکار دو ازار نو کے تحت جتنے بھی مانتہ پر آپ نیجی ویڈیالی ہیں وہاں پر ککشہ ایک یا اس سے پہلے پری پرائیمری الکی جو بھی کلاس ہے وہاں پر یہ رول لگو ہو جائے گا اور یہاں پر دو گروپ اس میں بنے ہوئے ہیں وہ آرتک روپ سے کمجور ہیں جس کی آئے ایک لاکھ اسی ازار سے کم ہے چاہے وہ اس کے پریوار پہچان پتر میں ہونی چاہیے اس کی ایک لاکھ اسی ازار یا اس کا سرڈو گیٹ اس کا بنا ہوا آنا چاہیے یا پھر جو دوسرے انیہ کیٹیگری کے آدمی ہیں ان کے لیے بھی یہ چھوٹ ملی ہے اور پچیس پرتیسط یہاں پر چھوٹ دی جاتی ہے بچوں کو پچیس پرتیسط سیٹ ریزرو ہے تو فرم دیکھ لیتے ہیں کب سے بھرے جائیں گے تو دربل اور کمجور ورک کے سولے چار دو جار بائیس سا یعنی کی آج سے یہ فرم بھرے جائیں گے ان کو جمع کرنے کی انتیم تاریخ ہے پچیس چار دو جار بائیس یہ ڈیٹ آپ دیان رکھیں اور اس سے پہلے ہی اس کو کمپلیٹ کر لے لوٹری ہوگی اگر آپ کے جو فرم ہے پچیس پرتیسط سے زیادہ فرم بھرے جاتے ہیں تو لوٹری کی جائے گی وہ انتیس چار دو جار بائیس کو ہوگی اور بالکو کا جو داخلہ ہو جائے گا وہ پانچ 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 مئی دو جار بائیس کو ہو جائے گا اب یہاں پر اگر کچھ پرتکشہ شوچی آتی ہے تو وہ دس سے چودہ مئی کے بیچ میں وہ دی جائے گی تو ساتھیوں اس کا ایک سکرین شوٹ آپ لے لیں اور اس کو آپ سنبھال کر رکھیں کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہو جائے گا اب یہاں پر دیکھیں پچیس پرتیسط آرثک روپ سے دربل اور کمجور ورگ کمجور ورگ میں کیا کیا کون کون سے آتے ہیں انو سوچی جاتی انو سوچی جن جاتی کے بچے اس میں شامل ہوں گے اور نشکت بالک جو بھی ہیں وہ یہاں پر تینوں اس کٹیگری میں آئیں گے انو سوچی جاتی انو سوچی جن جاتی یہاں پر ان کے لئے کوئی آئے کی سیما نہیں ہے یہ بات آپ سبھی دیکھیں اسی اسٹی اور جو نشکت بچے ہیں ان کے لئے یہاں پر کوئی بھی انکم کی ڈیٹیل جرورت نہیں ہے دوسرا ہے آرثک روپ سے دربل بچے یعنی کہ جو ای ڈی و ایس کے بچے ہیں ان کو ایک لاکھ اسی ازار روپے کم سے کم اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہی ہے اور یہاں پریوار پہچان پتر میں جو ان کی فیملی آئی ڈیا وہاں پر اس کی پشٹی ہونی چاہیے اس کا سرٹیوکیٹ آپ کے پاس ہے تو وہ بھی لگ جائے گا تو یہاں پر اہلا پرد سمو کے جو بالک ہیں ان کے لیے آئے پرمان پتر کی آوشکتہ نہیں ہے دوسرے جو ایسی ایسٹی کے ہیں اور دربل کے لیے یہاں پر آئے پرمان پتر کی ضرورت پڑے گی جیسے 2022 تیز کے لیے بڑھ رہے ہیں تو مارس 2022 کا آئے پرمان پتر ہونا آوشک ہوگا اس کے لیے یا پھر جو آپ کا فیملی آئی ڈی ہے فیملی پہچان پتر ہے اس میں آپ کی ستیاپیت ہونی چاہیے ایک لاکھ ایسی ازار سے کم ہونی چاہیے تو بھی ایمانیہ ہو جائے گا تو دیکھ لیجے کون کون سے ڈوکومنٹس آپ کو چاہیے ایک پریوار پہچان پتر کی کوپی یا پھر آپ نے اس کا سرٹیوگیٹ بنوائی ہونا چاہیے جو کہ آپ کا ایس ڈی ایم سے یا تیسی لار سے آپ کا کم سے کم ہوگا اب سب سے بڑی بات ہے کہ ایز جی ہاں ایز کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں اکتیس دین دوزار بائیس کو ایز کیلکولیٹ کرنی ہے اگر ہم نرسری کی بات کریں تو تین سے پانچ ورس ان کے بچوں کی ہونے چاہیے اگر پری پرائمری کیجی میں ہے تو چار سے چھے ورس ہونی چاہیے اور ککشہ پرتھب میں پانچ سے سات ورس ہونے چاہیے اس پہ بڑا بوال ہوا ہے کیونکہ کی وی ایس نے یہاں پر چھے سے آٹھ سال کر دیا ہے تو یہاں پہ ہریانہ میں لیکن ابھی بھی پانچ سے سات ورس ہی ہے تو یہ بربلڈی راحت ہے کہ آئے یہاں پہ ان کی جو ایز ہے وہ انکریز نہیں کی گئی ہے اگر کوئی بچے نشرت ہیں تو ان کے لیے بھی یہاں پر کیونکہ انکلوجیو ایڈیوکیشن فولو کر رہی ہے تو یہاں پر ان کو زیادہ ایز کا لاب دیا گیا ہے تو یہاں پہ ان کی جو میکشمم ایز ہے وہ نو ورس تکی کر دی گئی ہے تو اکتیس تین دوزار بائیس کو آپ کلکولیٹ کر لیں یہ ایز آپ کی ہے اب یہاں پر جو آپ کا ریزیڈنشل ایڈرس ہے وہ سکول سے ایک کلومیٹر کے بیچ میں ہونا چاہیے ایک کلومیٹر کی دوری میں آپ ایسا سکول میں بھریں جہاں جو کہ آپ کا ایک کلومیٹر کی دوری پر ہی ہے تو یہاں پر اگر بہت زیادہ جو فارم آ جاتے ہیں تو آرکسٹ جو سیٹ ہے وہ ڈرو آف لورڈز کے ساتھ کیا جائے گا اور یہاں پر کوئی بھی کسی بھی طرح کی ڈونیشن کوئی بھی پیسہ یہاں پر یوگدان بکتان راسی ان بچوں کو سکولوں میں نہیں دینی ہے یہ بلکل فری آف کوشٹ ہے اور یہاں جرمانہ لگ جائے گا اگر کسی بھی طرح کا لیندین ملا تو دس گناہ تک کا جرمانہ لگ سکتا ہے اور اس کی جو مونٹرنگ ہے وہ کھنڈ شک شادی کاری کریں گے جو بلوک ایجوکیشن اوفیسر ہیں وہ کریں گے اور کسی بھی طرح کی اگر بھی کوئی بھی دکت ہے تو وہ وہاں پر جو ہے جا کر کے شکایت کر سکتے ہیں تو ساتھیوں بہت ہی اچھی جانکاری ہے آپ اپنے ساتھیوں کو اپنے آس پاس اس کے بارے میں جرور بتائیے کیونکہ یہ جانکاریاں بہتوں کو ہوتی نہیں ہیں وہ رو فارم نہیں برپاتے ہیں تو ایسی ایسٹی اور جو نشرت بالک ہیں ان کے لئے فری آف کوشٹ ایجوکیشن ہے اور ان کو کوئی بھی ڈوکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے آئے سے سمبندی ڈوکومنٹس کی نہیں ہے اور جو ایڈوی ایس کے چھتر ہے ان کو ایک لاکھ اسی ازار تک کی آئے سیمادی ہے یا تو وہ سرٹیوکیٹ بنوائیں یا پھر جو فیملی آئی ڈی میں ان کی جو آئے ہے وہ وہاں پر درسائی ہوئی ہونی چاہیے تو یہی سیشن کی بات ہے آگے کیا ہوتا ہے سولہ تاریخ سے شروع آج سے شروع ہو گئے ہیں یہ فارم آپ دیالیوں میں جا کر کے فارم لے سکتے ہیں اور اس میں جو ڈوکومنٹس ہیں حالانکہ اس میں زیادہ ڈوکومنٹس نہیں بتائے ہیں تو اس میں ایک فوٹو اور آدار کارڈ کی کوپی بینگ کی پاس بک کی کوپی اور آپ کے ماتا پتا کا جو بھی کارڈ ہے وہ اور ریزیڈنسل پروف کی کوپی آپ یہ کوپی لے کر کے آپ جائے اور برس ریٹیوگیٹ کے لیے آپ کوئی بھی ڈوکومنٹس لے کے جا سکتے ہیں ان کا جنم پرمان پتر آپ کا ہونا چاہیے اور رٹی ایکٹ کے تہت تو ڈکلیریشن میں بھی آپ کرا سکتے ہیں تو ڈکلیریشن کے لیے جو ستیابیت کرنا پڑے گا آپ کو یا تو ایفیڈیویٹ یا ایک سو پرمان پتر آپ اس میں لکھ کے دیں گے کہ میرے انسار بچے کی جنمتی تھی یہ یہ ہے اور یا پھر آگنواڑی کا کوئی کارڈ ہو اس کو وہ بھی چلے گا یا کسی ہسپٹل کا کارڈ ہو وہ بھی چلے گا تو آپ ان سب باتوں کو لے کر کے آپ وہاں پہنچیں سکول میں جا کر کے پوری ڈیٹیل لیں اور یہ فارم جا کر کے بریں اور فارم میں ہچکچائے نہ کمپلیٹ فارم کو بریں اور یہ لیٹر اگر آپ کو چاہیے تو یہ ٹیلیگرام پر آپ چڑھ جائیے ڈسکرپشن میں لنک ہے وہاں پر یہ لیٹر آپ کو میں پروائیڈ کرا دوں گا تو آپ کا چینل پر آنے کے لئے بہت بہت آبھار آپ ایسے ہی چینل پر بنے رہے اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سے سمبندیت اور دوسری ڈیٹیلز بھی آپ